السلام علیکم فرینڈز میں ہوں توصیف احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں توصیف ٹیک یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سٹیر کے سرکٹ کے بارے میں جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرکٹ ہمارا زیادہ تا سیڑھیوں کے لیے یوز ہوتا ہے اس میں ہم ایک لیمپ کو دو سوچز کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں ہم جب بھی سیڑھیوں یوز کریں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ اوپر جاتے ہوئے ہمارا یہ لیمپ آن ہو جائے اس کے لیے ہم اس سوچ کو پریس کریں گے تو ہمارا یہ لیمپ آن ہو جائے گا اور اوپر جا کر جو ہی ہم اس سوچ کو پریس کریں گے تو ہمارا یہ لیمپ آف ہو جائے گا اور اب اگر ہم نیچے آنا چاہتے ہیں تو دوبارہ ہم اس سوچ کو پریس کریں گے تو ہمارا یہ لیمپ آن ہو جائے گا اور نیچے آ کر جب ہم اس سوچ کو پریس کریں گے تو ہمارا یہ لیمپ آف ہو جائے گا اس سرکٹ کو دوستو ہم اس ڈائیگرام کے ذریعے سمجھتے ہیں تو آپ کو ایزی لی سمجھ آ جائے گی یہ سرکٹ ہے بھی بہت سیمپل سا آپ ایزی لی خود اس کی وائرنگ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس دو ٹو وے سوچز یوز ہوں گے دوستو ٹو وے سوچز میں ہمارے پاس تین کنیکٹرز ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم تین ٹرمینلز یوز کرتے ہیں ہم دو ٹو وے سوچز یوز کریں گے اگر یہاں پہ ہم ون وے سوچز کو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون وے سوچز میں ہمارے پاس دو کنیکٹرز ہوتے ہیں اور ٹو وے سوچز میں ہمارے پاس تین ٹرمینلز ہوتے ہیں ہم نے دو ٹو وے سوچز یوز کرنے ہیں اس میں آپ موپر والے کنیکٹرز کو آپس میں کنیکٹ کر دیں گے اور نیچے والے کنیکٹرز کو بھی اسی طرح سمپلی ہم کنیکٹ کر دیں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس طرح دو سمپل وائرز یوز کریں گے اوپر والے کنیکٹرز کو اس طرح سمپلی کنیکٹ کر دیں گے اور اسی طرح ہم نیچے والے کنیکٹرز کو بھی کنیکٹ کر دیں گے اب ہمارے پاس ان سوچز کے میڈ والے کنیکٹرز رہ جائیں گے میڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میں ہم لیمپ کی فیس بائر کو کنیکٹ کر دیں گے اور دوسرے والے سوچ کے میٹ کنیکٹر پہ ہم مین فیس لائن کو کنیکٹ کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ لیمپ ہولڈر ہے اس میں دو وائرز آ رہی ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیس لائن ہے اور دوسری نیوٹرل ہے فیس لائن کو ہم میٹ والے سوچ کنیکٹر کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے مین فیس لائن کو کنیکٹ کر دینا ہے اسی طرح اب ہمارے پاس جو نیوٹرل وائر رہ گئی ہے اس کو ہم مین نیوٹرل وائر سے کنیکٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ نیوٹرل وائر ہے لیمپ کی اس نیوٹرل وائر کو ہم مین نیوٹرل وائر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے ابھی دوستو میں اس کی وائرنگ کر لیتا ہوں اور پھر پریکٹیکلی ہم ان دو سوچیز کے ذریعے لیمپ کو آن آف کر کے دیکھ لیں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس سرکٹ کی وائرنگ کر دی ہے ابھی ہم اس پر پاور پلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ سرکٹ صحیح کام کرتا ہے یا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ سرکٹ بلکل صحیح کام کر رہا ہے دوستو یاد رکھئے گا کہ جب ہماری یہ سوچز سیم پوزیشن پہ ہوں گے تب ہی ہمارا لیمپ آن ہوگا بینز کے اگر ہمارا یہ والا سوچ اوپر کی طرف ہے تو جو ہی ہمارا یہ والا سوچ بھی اوپر کی طرف ہوگا تو ہمارا لیمپ آن ہو جائے گا لیکن اگر ان میں سے ایک بھی سوچ اپوزٹ ڈریکشن میں ہوگا تو ہمارا یہ لیمپ آف ہو جائے گا اب ہم اس ڈائیگرام کے ذریعے سرکٹ کی ورکنگ کو سمجھ لیتے ہیں ہم نے یہاں سے یہ پہلا سوچ آن کیا تو ہمارا لیمپ آن ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ سوچز بھی سیم پوزیشن میں ہیں مینز کہ اگر ہم اس ڈائیگرام کی مدد سے دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ فیس وائر آ رہی ہے یہاں سے یہ والا کنیکٹر جہاں ہم ہم اس سوچ کو آن کرتے ہیں تو یہ اوپر والے کنیکٹر سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سوچز سیم پوزیشن پہ ہیں مینز کہ یہ والا سوچ بھی ہمارا اوپر والے کنیکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے یہاں سے ہوتا ہوا ہمارا یہ فیس لیمپ تک آتا ہے اور نیوٹرل وائر بھی کنیکٹ ہے تو ہمارا لیمپ آن ہو جاتا ہے اور جو ہم اوپر جا کے دوسرے سوچ کو پریس کریں گے تو ہمارا یہ لیمپ آف ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیمپ آف ہو گیا ہے مینز کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سوچز آپ اوپوزیٹ ڈیریکشن میں ہیں اب یہ کنیکٹر یہاں سے ڈس کنیکٹ ہو کر نیچے کی طرف کنیکٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیس یہاں سے آتے ہوئے یہاں پہ ڈس کنیکٹ ہو گیا ہے اس لیے ہمارا لیمپ آف ہو گیا ہے آپ جو ہی ہم یہاں سے واپس آئیں گے تو ہم اس ویچ کو دوبارہ پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا لیمپ دوبارہ آن ہو جائے گا means یہ کنیکٹر یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو کر اوپر کی طرف کنیکٹ ہو جائے گا تو same وہی پروسس ہوگا تو ہمارا لیمپ آن ہو جائے گا لیکن اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمارا یہ لیمپ آف ہے اور یہ کنیکٹر یہاں سے ڈسکنیکٹ ہے اور نیچے کی طرف کنیکٹ ہے اب بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر نیچے سے کوئی اور بندہ اس سوچ کو پریس کرے گا تو ہمارا یہ لیمپ آن ہو جائے گا کیونکہ ہماری یہ سوچیز سیم پوزیشن پہ ہیں تو ہمارا یہ والا سوچ یہاں سے ڈس کنیکٹ ہو کر نیچے والے کنیکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اس سیچویشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فیس یہاں سے ہوتا ہوا اس لیمپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور کیونکہ نیوٹرل آر ریڈی کنیکٹ ہے تو ہمارا یہ لیمپ آن ہو جائے گا مینز کہ اگر یہ سوچیز سیم پوزیشن پہ ہیں تو ہمارا یہ لیمپ آن ہو جائے گا جو ہم کسی سوچ کو اپوزیٹ ڈریکشن میں پوش کریں گے تو ہمارا یہ لیمپ آف ہو جائے گا دوستو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو سٹیر کے سرکٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل تو سیف ٹیک سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ